حضرت مسلح مہود رضی اللہ عنہ کی اصلاح کیا خاص پہلو ہے جس وجہ سے جس بنا پر ان کو مسلح مہود کہا جاتا ہے جتنی ہماری تنظیمیں ہیں وہ مسلح مہود کی اعجاد کردہ ہیں ساری خود عمر احمدیہ انصار اللہ لجنہ محللہ اور ان کی وجہ سے اب آئندہ نسلوں کو انہوں نے سنبھال لیا یہ نئے ہیں آدمی ان کا نام کیا ہے یہ اپنا نام کی ابو کلام آزاد ابو کلام آزاد ابھی حال ہی میں آئے ہیں اچھا ہمارو کی ذہانت کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ خود عمر احمدیہ کو تقسیم کیا ہوا ہے خدام اور انصار میں اور انصار اللہ کو بھی چلیس کے بعد انصار اللہ کھا جاتا ہے لیکن لجنہ کے لئے کوئی تقسیم نہیں کی ہوئی کیونکہ وہ اپنی عمریں ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہیں اس لئے یہ نہیں کیا کہ یہ جنگ لجنہ ہے یہ بڑی لجنہ ہے سب ایک ہی طرح کے لجنہ والے ورنہ عورتوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا کہ اپنے آپ کو بڑی عمر کا ظاہر کرتی ہیں ایک دفعہ ایک سینما میں عورتیں ہیٹ نہیں اتارتی تھی اپنا اور پیچھے دیکھنے والوں کے لئے دکت ہوتی تھی بہت اعلان کی انہوں نے کہ آپ ہیٹ اتار دیں آپ سے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو دکت ہوتی ہے دیکھنے میں کسی نے انہوں اتارا اس کے بعد پھر سینما میں ایک خوشیار آدمی نے یہ اعلان کروایا کہ جن کی عمر تیس سار سے زیادہ ہے وہ ہیٹ پہن سکتی ہیں باقی ساری اتار دیں سب عورتوں میں اپنے